بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج ہم بنا رہے ہیں پوٹیٹو ڈونٹس یا پوٹیٹو کٹلٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں انویٹیو وے یہ بہت ہیٹ ٹیسٹی بنتے ہیں ٹی ٹائم سناک ہو سکتے ہیں بریکفاسٹ میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہاف کپ یوگرٹ یوگرٹ کرڈ یا دہی آدھا کپ لیے ہیں میں نے اور اس میں ایک کپ جو ہے وہ پانی آئٹ کر دیا ہے بیٹ اٹ ویل کہ کوئی لمپس نہ رہ جائیں اس کے اندر اس کو اچھا سے بیٹ کر لیں اور ہمارا جو بٹر ملک ہے وہ ریڈی ہے اس کے بعد ایک سمال سائز آنین چاپ کر لیں ون آر ٹو آلوپینوز لے لیں ان کو بھی فائنلی چاپ کر لیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک پوٹیٹو کو جو ہے وہ بوائل ہونے کیلئے رکھا ہوا ہے پوٹیٹو ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس کو میش کر لیتے ہیں اچھے سے میش کر لیں اس کو فوق کی مدد سے پوٹیٹو جو ہے وہ اچھے سے میش ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہمیں انگریڈنٹس ریکوائے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے سالٹ ون آنہ آف ٹی سپون کیومن سیڈز یعنی زیرہ وہ میں یوز کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون گرین چیلیز ٹو میں نے کٹ کی ہیں میتھی میں نے ون ٹی سپون لے لی ہے اس کے علاوہ ریڈ چلی فلیکس جو ہیں وہ ون آنہ آف ٹی سپون یوز کروں گی میں انین فانلی چوپڈ ون جوز کیا ہے میں نے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو کریانڈر لے سکتے ہیں وہ اویلیبل نہیں تھا تو میں نے نہیں لیا اس کے علاوہ ہم لیں گے سیمولینہ یعنی کے سوجی بھاریک سوجی ہمیں لینی ہوگی میش پوٹیٹو وان اور بٹر میلک آئل ہم ایز ریکوائر یوز کریں گے اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آنچ ہم نے میڈیم ٹو لو رکھی ہے اس کے اوپر پین رکھیں اور آنلی ون ٹیبل سپون آئل جائے گا اس میں اس میں ہم ایڈ کریں گے زیرہ جو کہ ہم نے لیا تھا ہاف ٹی سپون زیرے کو ہم تھوڑا سا سینکھ لیں گے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے بٹر میلک بٹر میلک کو ایک دفعہ پھر بیٹ کر لیں لمسنا ہی ہوں تو زیادہ اچھا ہے اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے میش پوٹیٹو بوائل میش پوٹیٹو ہے اور اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے سیمولینہ یعنی کہ سوجی جو کہ ہم نے ایک کپ لی ہے سوجی جو ہے وہ ہمارے پوٹیٹو ڈونرز کو دے گی کرسپی ٹیکسچر جبکہ پوٹیٹوز جو ہیں وہ اس کو سوفٹ رکھیں گے مکس اٹ ویل آنچ ہماری میڈیم سے لو ہی رہے گی اس کو اچھے سے مکس کریں کیونکہ ہم اس سے بنا رہے ہیں ڈو اس کے ساتھ ہم سالٹ ایڈ کریں گے جو ہم نے ون اینا ہاف ٹی سپون جوز کیا ہے گرین چیلیز ایڈ کر دیں گے فائنلی چاپٹ میتھی اس میں چلی جائے گی ریڈ چیلی فلیکس ایڈ کریں گے ون اینا ہاف ٹی سپون اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا ریڈ چیلی پاودر بھی ایڈ کر دیا ہے سٹوف جو ہے وہ آن ہے پین کے اندر ہی ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے اچھے سے مکس کریں گے اس ٹائم پر ہم آنین بھی ایڈ کر دیں گے مکسنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے انین بھی سوفٹ ہو جائیں گے اس پروسس کے دران اور گرین چیلیز بھی اس کے علاوہ جو اس میں سوجی ہے وہ بھی اچھے سے پک جائے گی آپ اس کو لو فلیم کے اوپر تقریباً سیون ٹو ایٹ منٹس اچھے سے کوک کریں اس کو کانٹینیسلی مکس کرتے رہیں تاکہ ہماری ڈو جو ہے وہ ایک جیسی رہے ادر وائز وہ نیچے سے زیادہ پک جائے گی اور اوپر سے وہ بلکل بھی نہیں پکے گی یہ ڈو جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھک ہو رہی تھی اور اس کو مکس کرنا مشکل ہو رہا تھا اس لئے میں نے ہاف ٹی سپون آئل اور ایڈ کر دیا اس میں آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایسا ایشو آئے تو مکس کرتے رہیں جب تک کہ اس میں ایک سمودھ ٹیکچر آ جائے جی ہماری جو ڈو ہے وہ سمودھ ٹیکچر دے رہی ہے اس ٹائم پر فلیم جو ہے وہ لو کر دیا ہے اور ہم اس بیٹر کو اس ڈو کو کور کر کے پانچ سے چھے منٹ کے لئے رکھ دیں گے پانچ سے چھے منٹ جو ہے وہ گزر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈو جو ہے وہ چھے چھے سے ریڈی ہو چکی ہے اس کو مکس کریں فلیم آف کر دیں ڈو کو ایک باؤز میں ٹرانسفر کر دیں اور اس کو تھنڈا ہونے دیں ڈو کے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لئے گھوند لیں گے پانچ کر لیں گے تاکہ یہ اور زیادہ سمودھ ہو جائے اگر آپ اس کو گھوندیں گے نہیں اس کو اچھی طریقے سے مکس نہیں کریں گے تو جب ہم فرائے کرتے ہیں ان پوٹیٹو ڈونٹس کو تو انین سپرٹ ہو سکتے ہیں یا پھر جو ہماری ڈونٹس ہیں وہ ان میں کریک آ سکتے ہیں تو اس ٹائم اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے گھوندنا بہت زیادہ ضروری ہے ڈو کو گھوندنے کے بعد میں نے اس کو چار سے پانچ منٹ ہی رکھا ہے اور اب ہم اس سے پوٹیٹو ڈونٹس بنائیں گے ایسی طریقے سے ہم تمام ڈونٹس ریڈی کر لیں گے موسیقی 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 اور جب آئل ہمارا گرم ہو جائے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے ڈونٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل کو میں نے اچھے طریقے سے گرم کیا تھا دو سے تین منٹ لگیں گے ایک سائیڈ کو فرائے ہوتے ہوئے اس کو اپ سائیڈ ڈاؤن کریں کیا فولی بہت ہی آرام سے کیجئے گا ڈونٹس جو ہیں وہ ٹوٹنے نہیں چاہیے ویسے اگر آپ ایک سائیڈ اچھے طریقے سے کک کر کہ اس کی سائیڈ چینج کریں گے تو وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گی جیسے کہ میری جو ڈونٹس ہیں وہ بلکل بھی کریک نہیں ہوئیں واو they are looking really amazing it's really nice to watch it جی ہم نے تمام ڈونٹس کو نکال لیا ہے ایک آپ نے چیز یاد رکھنی ہے کہ اوور لوڈ نہیں کرنا پین کو پین میں ایک دم سے آپ نے ساری ڈونٹس کو ایڈ نہیں کرنا نیکسٹ بیچ بھی ہم اسی طرح سے ریڈی کریں گے and let's move towards serving ہمارے ٹی ٹائم سنیک جو ہیں وہ ریڈی ہیں اگر آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈونٹس بہت ہی بیوٹیفل بنی ہیں اس کا آؤٹسائیڈ جو کرسٹ ہے وہ کرسپی ہے جبکہ انسائیڈ یہ سوفٹ ہیں آپ اس کو کسی بھی سوس کے ساتھ use کرسکتے ہیں you can use green chutney اور چیلی سوس try it and make your ٹی ٹائم سپیشل ملتے ہیں in a new ویڈیو with a new recipe تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کی احیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ